السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لاتداد ردو سلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمونے اقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے حساب پر عجیز عزیز دوستو اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ ناران سے جھیل سیفل ملوک جانے والی روڈ کی ہیں اور اس کے بارے میں آج کی بریکنگ نیوز ہے کہ جھیل سیفل ملوک جنسی ہے اس کا راستہ کھلنے جا رہا ہے اور کب کھلنے جا رہا ہے اس کے بارے میں ہم آگے چل کے بتائیں گے لیکن اس وقت یہ عجیز آپ کو بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ویڈیو جو ہمیں بنا کے بیجی ہے یہ کغان ٹریکر جناب زاکر صاحب نے بیجی ہے ان کا نمبر سکرین پر موجود ہے اور جو دوستو بھی ناران میں موجود ہیں یہاں ناران جانا چاہتے ہیں اور وہاں سے جھیل سیفل ملوک جانا چاہتے ہیں تو وہ انہیں ساتھ لے جانے کے لیے یہ موجود ہیں ان کے پاس فوٹوگرافی کا بھی سٹ اپ موجود ہے اگر آپ نے وہاں فوٹوگرافی کرانی ہے ڈرون شارٹس لینے ہیں اور اگر آپ کو جیب چاہیے کسی قسم کی بھی سہولت چاہیے تو آپ ان کو کال کر سکتے ہیں ان کو ویٹس ایپ میسیج کر سکتے ہیں یہ آپ کو وہاں سے اویلیبل ہوں گے تو بلکہ جناب جیل سیفل ملوک کے اوپر یہ بھائی آپ کا اتظار کر رہے ہیں یعنی کہ اس کے لیے سے اور بھی کیفی سارے دوست ہیں جو کہ آپ کو اپنی سرویسز دے رہے ہیں جیل سیفل ملوک کے بارے میں تعدادرین اپ ڈیٹ آپ کو دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اسے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آر اٹفکیشن کا بٹن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر انہی والی جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو محصول ہوتی رہے اور پلیس جو ہمارا چینل ہے وہ اس کو اوپن کیا کریں ویڈیوز میں جایا کریں اور تعدادرین جو ویڈیوز آیا کریں آئیو ہیوں ان کو دیکھا کریں اس کے بعد پھر اپنے ٹور کو پلان کیا کریں تو برکر دوستو ایک تو یہ چیز جیسا کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھی آج کل بیس پر نہ ہوا تھا اور وہاں پر دیر سارا گند پڑا ہوئے برائی مربانی جب بھی جائے گند نہ پھلائیں اور اس دفعہ تو جو میرے سبسکرائبر دیکھنے والے میری ان سے دونوں ہاتھ جوڑ کے گزارش ہوگی کہ پلیس اگر آپ جاتے ہیں تو پلیس گند مت پھلائیں اور اپنے ساتھ گاربیج بیگ لے کے جائیں جو بھی کھائے پینے اس میں ڈالیں اور جہاں پر بھی آپ کو ڈسپن نظر آئے وہاں پر آپ اس کو پھینکیں وگرنہ یہ ہمارا جو خوبصورتی ہے یہ جو ہماری پیاری پیاری وادی ہیں یہ ساری دندل آ جائیں گی گند سے بلکل گندی ہو جائیں گی اور پھر وہاں جانا دشوار ہو جائے گا سیزن کا آغاز ہے اگر اس چیز کا خیار رکھیں گے تو پھر مجھے یقین ہے کہ یہ ساری وادی خوبصورتی کا سماع پیدا کرے گی بلکہ جی آج اگر بارش نہ ہوئی تو راستہ کلیر ہو جائے گا آج بھی بارش نظر آ رہی ہے اور آج کا دن تھا کہ آج جو ٹریک ہے وہ جیل صفح ملوک کا وہ اوپن ہو جائے گا اب گاڑیاں جنسی ہیں وہ پارکنگ لار تک جا سکیں گے یہ جیل کے تعدادرین کل کے مناظر ہیں اور اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جیل ابھی تک فریض ہے اور بڑا ایک خوبصورت منظر پیش کر رہی ہے یہاں تک جانے کے لیے آپ کو فیلال تو کل تک تو یہ تھا کہ دس منٹ پہلے تک جیپ جاتی تھی اور وہاں سے پھر آگے آپ کو پیدل ٹریک کرنا پڑتا تھا دس منٹ کا لیکن آج کی یہ خبر تھی کہ آج سے انشاءاللہ جیپ جنسی ہے پوری پارکنگ لار تک جائے گی اور وہاں سے پھر آپ کو کوئی پیدل چلنا نہیں پڑے گا لیکن آج پھر بارش کا سماعہ جب بارش ہوگی تو پھر اس میں کام کرنا برفٹانا مشکل ہو جائے گا لیکن دیکھتے ہیں اور اسی میں جیل کے اوپر این امکان ہے کہ مزید برپاری بھی متوقع ہے اب دیکھتے ہیں کیا سین ہوتا ہے تعدادی منادر تھے جیل کے امنے کا آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو دوست کافی زیادہ اس چیز کے بارے میں پریشان تھے کہ نران جائیں اور پھر جیل سیفل ملوک نہ جائیں تو اس کا مازا نہیں آئے گا تو ان کے لیے یہ بریکنگ نیوز ہے کہ جیل سیفل ملوک کا راستہ کھل چکا ہے اور اگر لاسٹ والا گلیشئر نہیں بھی اٹھتا تو بھی آپ جا سکتے ہیں جیب کے اوپر اور دس منٹ کی پیدل ٹریک کرتے ہوئے آپ جیل سیفل ملوک کے یہ خوبصورت ترین نظارے کر سکتے ہیں اور اس کے لیے اگر آپ کو جیب چاہیے یا کسی قسم کی وہاں پر فیسلٹی چاہیے تو یہ اوپر نمبر موجود ہے ان سے رابطہ کریں ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو فیسلٹیٹ کر سکتے ہیں یعنی تو وہاں پر نران بزار کے آخر میں وہاں برپل کے پاس ڈھیر سری جیبیں گھڑی ہوتی ہیں کسی بھی جیب والے سے آپ بات جیت کر کے پہلا ریٹ تو تین ہزار پینتیس ہوتا آج کا مجھے نہیں پتا ہے اور جیب والے آپ کو اوپر جیل تک لے جاتے تھے انشاءاللہ کل میری بھی روانگی ہے ہم جائیں گے کوشش کریں گے کہ جیل کے خوبصورت نظارے بھی آپ کو دکھا سکیں اور ایکچل حالات واقعات وہاں پر کہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو اگائی دی جا سکے تو آج کی تعداد ترین اپ ڈیٹ آپ کے سامنے ہیں انشاءاللہ مزید آپ کو بڑی اچھی اپ ڈیٹ دیں گے اس میں اس دفعہ میرا اراد ہے کہ جیر روڈ پر جتنے بھی ہوتل ہیں ان کی بھی ایک ویڈیو بنائیں نران والی ویڈیو بنایں تاکہ آپ کو کمپلیٹ نران کے حوالے سے ڈیٹیل دی جائیں ایون بٹا کنڈی اور بڑوائی تک بھی چاہے اس کے لئے مجھے تین سے چاہ دن رہنا پڑے لیکن یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ لے کے میں اس دفعہ ہوں گا کتنا کوشش میں کمیاب ہوتا ہوں یہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ آپ کو تمام تر اپ ڈیٹ سے اگاہ کیا جائے تاکہ جو بھی دوست جائیں انہیں کسی قسم کے پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے مجھے اجازہ دیں پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات جیتے رہے خوش رہے بات رہے کمنٹ کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ